موسیقی ان طریقے راجدیرہ میں گائو کی موت کا معاملہ پرساسن نے اپنی ریپورٹ دی پی ایم ریپورٹ میں گائو کی موت کی بزار ٹھنگ بتائی گئی اس کے ساتھ ہی ان تمام آروں کو جلا پرساسن نے خارج کر دیا جس میں گائو کی موت بھوک اور پیاس سے انہیں بتائی جاری تھی یہ ریپورٹ ٹیم پرسو چکت سکو کے ویسیش ٹیم نے تیجار بھی آپ کو بتا دے اس معاملے میں جنگ کر سیاست چل رہی ہے مدوار کو دمتری ویدائک کے نیترد میں کانگریز کا ایک چانچ ضربی راجدیرہ پہنچا دل میں گرمک سنگ دیرہ کے ساتھ پی سی سی سچپ جلات یا پھرم منطری مادم سنگھ دھرم نگری اور سیہوا کے پورویدھائک سامیت تھے کانگریز کے جانچ ضل نے بید ماتا گوپالم گیندر میں راکھ رتوا پر آباتی چتائی گیندر میں گائو کے چارہ پانی کے سچپ ہوگی اس طرح ہی بتایا کانگریز نے گوپالم کے اندرل سے گائو کی تذکری کا سندھے جاہر کیا ہے کانگریز جانچ ضل نے اس گھٹنا کے لیے پدیش سرکار اور جلاپس آسن کوئی نسانہ سادہ دانچ چانچ ضل ابھی بھی گائو کی موت کا کارن بھوک اور پیار ہی ہونا قدعوہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی جانچ ضل نے اس گھٹنا کے لیے پی سی سی کو سوپے گی بات اس کے آگے کی راجنٹی بنانے کی بات کی جا رہی جبکہ پرسو بیواد علیکاریوں نے گاؤ کی موت کے معاملے میں اس ماشم ریپورٹ میں تھنڈ سے ہونا بتایا راجہ راو پتھار میں دو سالہ کھولا گیا ہے تو پیپر میڈیا کے مادھیم سے جانکاری ہوا تو ہمارے پردیش کانگریز کمیٹی کے ادھیکش مانی بوپیز بغیل جی کے دوارہ نردیشت کیا گیا کہ یہاں تین سو چار سو گائے ہے اور دو سو گائے کی اکال مرتی ہو گئی کس کارن مرتی ہوئی اس مرتی کے جانچ کے لیے آج پردیش کانگریز کمیٹی کے دوارہ ایک جانچ کمیٹی جیلا کانگریز کمیٹی کے مادھیم سے اور آدھنی ہمارے بیدھائک گرمک سی ہو رہا بکام پورو بیدھائک واندھو سیدھرو پورو بیدھائک لے خام ساہو اور انیا کے ساتھ آج ہم لوگ نرکشن کرنے یہاں پہنچے ہیں اور نرکشن کرنے میں پہنچے ہیں تو یہاں ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی گوھسالہ ہے نہیں ہے اویدھانی کے روپ سے یہاں گائےوں کو رکھا گیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پرساسن سے کیا گوھسالہ چلانے والا اس گاؤں میں گوھسالہ کے لیے پرمیسن لیا پتہ چلا یہاں کوئی پرمیسن نہیں ہے بڑا دکھ ہوا کہ یہاں گائوں کی کھانے کے لیے دانا بھی نہیں ہے چارا بھی نہیں ہے اور نہ تو ہینڈ پم ہے نہ تو بور ہے اس قرآن یہاں اکال کھانے کے نہیں ہونے کے قرآن اکال گاؤں میں رکھے گائوں کی مرتی ہوا ہے نشی طور پر یہاں پرساسن کا جواب دار ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پرسوی بھاگ سے جب پورو میں جانچ کرنے آتے پورو میں ٹھیکہ کرنے آتے تھے تو انہوں نے کیوں پرساسن کو جانکاری نہیں دیا راجہ سوی بھاگ نے پرساسن کو کلیکٹر کو جانکاری نہیں دیا ون بھاگ کیوں کلیکٹر کو جانکاری نہیں دیا یہ ساری بھاگ ان میں دوسی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں کے جو منترالے کے ادھیکاری سے لے کر پسوی بھاگ بھی اور پسوی بھاگ کے منتری بھی دوسی ہے کہ اوی دھانک جو گاؤسالہ کھولے ہیں ان کے لئے پورو میں کاروہی کیوں نہیں کیا ہے اگر پورو میں وہ کاروہی کرتے تو آج دو سو گائیوں کی مرتی آقال نہیں ہوتی یہ بڑا وینمنا ہے اور میرے کو لگتا ہے اس گاؤسالہ کے مادھیم سے پسو تسکری بھی ہونے کا سندے لگتا ہے جو اس دھانک سے دو سو چار سو گائے رکھ کر ابھی تک پنجیان نہیں کرائے نہ ابھی تک پرساسن کو نہیں بتائے اور گائیوں کی آقال میتتی ہوتا رہا ہے اس کے لئے میں مانتا ہوں کہ پرساسن اور یہاں کے منتری دوسی ہے پی ایم ریپورٹ میں جو ابھی مرتیو کا جو کاران ہے وہ ٹھنڈ کے وجہ سے ہوئی ہے نہیں ہمارے پاس وچی کی سکنے جب بھی اس کو ٹھیکہ کرنے کے لئے بلائے گیا ہے اور اپنی سوائے جب بھی جورت پڑی دیا ہے ایسی کوئی لاپروائی نہیں ہوئی ہے ابھی برتمان میں 159 ہے گائی کی ستھی بہت اچھی ہے سبھی سوچتے ہیں گائی کی ستھی بہت اچھی ہے ستھی بہت اچھی ہے گائی کی ستھی بہت اچھی ہے چیزیں بہت اچھی ہے نک Hannah موسیقی 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 موسیقی